مولا علی کو فرمایا کہ میں نے پندوں پہ بیٹھا ہے علی اس کو کہتا ہے جو بلند ہونے والا بلند ہو ہر حال میں بلند ہو نام تو رکھا گیا تھا میرا وجدان جب بھی میں یہ بیان کرتا ہوں بتاتا ہوں کہ یہ ہے جہ اس دن کے لیے نام رکھا جا رہا ہے آج و آج پوری ہو رہی ہے حضور بیٹھے ہیں میرے بھائی شہباز زہیر صاحب بیٹھے ہیں میرے بہتی قریبی دوست ہیں میرے بھائی ہیں شہباز زہیر صاحب دوست کا لفظ ان کے اور میرے تانیوں کے لئے چھوٹا ہے میرے بھائی شہباز زہیر صاحب بیٹھے ہیں اللہ اکبر مولا علی نے کتہ پا رہا ہوں وہ حضور فرماتے ہیں میرے کندوں پہ بیٹھے ہیں حضور علیہ السلام بیٹھے ہیں اب حضور اٹھ رہے ہیں حضرت علی بھی بلند ہو رہے ہیں کیونکہ یہ کسی عام چیز پہتے ہیں نہیں بیٹھے ہیں کسی عام ذات پہ نہیں بیٹھے ہیں امام انبیاء کی کندوں پہ بیٹھے ہیں اب علی نیزال باقام بھی بلند ہو رہا ہے ردبہ بھی بلند ہو رہا ہے شان بھی بلند ہو رہی ہے اور سننا ساتھ ساتھ رہانی مقام کیسے بلند ہو رہا ہے علی کچھ اٹھے حضور کچھ اٹھے علی کچھ اٹھے حضور اور اٹھے علی اور اٹھے ہیں حضور اور اٹھے علی اور بلند ہو گئے ہیں حضور پورا بلند ہو گئے علی پورا بلند ہو گئے حضور علیہ السلام نے فرمائے علی کتنا بلند ہو کہا یا رسول اللہ کیا بتا ہوں یہاں تک پہنچ چکا ہوں اگر ابھی آپ کہیں ہاتھ اچھا کے عرش کا بایا پکڑ سکتا کامے کے متحبت وڑتے ہیں وہاں سے جب حضرت علی نیچہ ہوتا ہم مسکرانے لکھ بڑتے ہیں حضور نے برمایا علی مسکراتے کیوں ہو کہا یا رسول اللہ کیسے نہ مسکراؤ اتنی بلندی سے گرا اور کچھ نہ ہوا حضور نے برمایا تمہیں کچھ کیسے ہوتا تمہیں اٹھانے والا مصطبع تھا اور بار میں والا جبریل تھا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک برما ہاتھ اٹھاتے ہیں ہاتھ دعا کرتے ہیں کہا یا اللہ علی کو محمدہ کرما علی کو علمدہ کرما علی کے سینے کو علم کا نور سے بنفر کرتے ہیں اور اس کو محمدہ کرما حضور دعا کرما لیتے ہیں کچھ دیر بات حضور مولا علی کا بھلاتے ہیں اور برمادہ علی اللہ میری دعا قبول کر چکا ہے اللہ تعالی میری دعا قبول کر چکا ہے میری سیلی کا برمایا مدینہ دول علی باری اتاب ہوا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے حضور دموالہ کائرات برمادہ ان کے ہزار دروازے ہیں ہر دروازے سے ہزار دروازے نکلتے ہیں اور ہر دروازے کا علم حضور علیہ السلام نے مجھے اتا فرما دیا ہے ہر دروازے کا علم حضور علیہ السلام نے مجھے اتا فرمایا ہے کنز نمان میں موجود ہے مولا علی کہتا ہے صلو اللہ علیہ شہدو عرش کے نیچے جس شہر کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو میں تم کے اس کے خبر اتا کروں گا اور صحابہ کہتے ہیں حضرت سعید المسید نے کہا یہ بھی کنز نمان میں موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے بعد اگر کسی نے یہ کہا عرش کے نیچے کی کسی شہر کے بارے میں خبر جاننا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاؤں یادم مولا علی ربی اللہ تعالیٰ محمدی ساتھ قرآن کی ساتھ پیرات ہے مفسری نقات ہے ہر ہر پیرات میں ہر ہر لفظ کے ظاہری اور باطری مباریم ہے مقبوب ہے اور وہ کہہ دیئے یہ تمام پیرات کے اندازوں کے ہر ہر لفظ کے ہر ہر حرز کے مولا علی کہتے ہیں حضور مجھے تمام علوم مدا کرھ چکے encontramos ان کا پیران کیا علم ہے قرآن پیران کے ان کا ماملے میں بھی مولا علی ایسا مشکل کوشا ہے دینی علوم کے بالے میں بھی مولا علی ایسا مشکل کوشا ہے حضرت علی کہتے ہیں کہ اگر میں صرف سورہ پاتہہ کی تخصیر لکھوں صرف سورہ پاتہہ کی تخصیر لکھوں تو اس کا کتر ہمطانا بن جائے گی میں ستٹر اونٹھا میں اس کو لادہ دائیں ستٹر اونٹھا پہ لادہ دائیں مولا علی کہہ رہے ہیں اگر میں سن سورہ پاتہ کی ہی تفصیل کو لکھ لوں اللہ اکبر مولا علی کی وہ نماز کے سبھول سفتی ہے تفصیل سے ہوتے جانے کا وقت میں حضور کسی کام تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں حضور نے علی کو کسی کام سے بیدا حضور نے نماز سے آزا کر لے واپس مولا علی آتے حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹھو میں آراب کرو گا حضرت علی کی گودھ ہے مصطفیٰ کا چہرہ کیا ہی منظر ہوگا جب گودھ ہوگی علی کی اور چہرہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ وآلہ وسلم سورج جو ہے وہ غرب ہوگی حضور نے آنکھ کھولی فرمایا علی نماز کا کیا ہو اس سے فضائل پر تعمیان کرتے ہیں آدستر آباد کی دوجہ ضروری آگئے میں اس کو آگئے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تو قبط تو نکل گیا حضور علیہ السلام نے حضرت علی کے لئے سورج کو پڑھتا ہے حضور علیہ وآلہ وسلم نے دفت اسی طرح تم بھی پڑھ لے کہاں نہیں مولا علی کے لئے حضور علیہ السلام نے سورج کو دعا دیا اب سوال یہ ہے دبرانی میں موجود ہے مولا علی کے نماز کے لئے سورج دعا دیا اس کی ایک وضائیہ بھی ہے فضائل میں تو نعرے لگانے ہیں اس پر کہ یہ وہ علی تھا جس کی زندگی میں کبھی کوئی نماز خضا نہیں ہو جس کی زندگی میں کبھی کوئی نماز خضا نہیں ہو سورج کو پڑھتا دیا گیا علی جنگ پہ نماز ادا کر رہے گا اب مولا علی کے نعرے لگانے والے مولا علی کا ملم خود کو کہتے والے ہاتھوں پہ اتری انگلیاں نہیں جتنی امبونٹیاں ہیں سمجھا رہی ہے درہاں درہاں کا لباس پہنا ہوا ہے ہر معاملے میں اقل پوری ہے حق ہو کر کے جو ہے سارے معاملات کے رہے ہیں جب نظرانے کدھ رہے ہو اس پر مجزوب نہیں ہوتے جب نظرانے کدھ رہے ہو اس پر مجزوب نہیں ہوتے جب لوگوں کو گھیر رہے ہو اس پر مجزوب نہیں ہوتے آزار کی باری آئے تو ہوں 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 در کے جو ہے وہ مجزوب پر جو بیٹھ جاتے ہیں کہ نماز اے حملے نہیں پڑھنی ارے نادال مجزوب وہ ہوتا ہے جسے اللہ کا سوا کسی کی ہوش نہیں تو کیا سا مجزوب آیا ہے کہ تجھے اللہ کا سوا ہر شئے کی ہوش اللہ کا ملن وہ ہے تم نماز نہیں پڑھتے تو وہ کنہ قبیلہ کرتے ہو لیکن جب تم نماز کا انکار کرتے ہو نماز کی اصل کا انکار کرتے تھے ہو تو یہ بات کفر تک کلی جاتی ہے خمردار ایسی بات ہوت کرنا اللہ کا ملن وہی ہے جس کی جنگلی جو ہے وصدوں کا نور سے ملن کرتے ہیں حضرت ایمان حسین کیوں شہید ہوئے شہادت بیان کرتے ہو کبھی پل سمیہ شہادت کی دیکھ لو یزین سنت اور مصطفیٰ کو امت سے دور کرنا چاہتا تھا یزین نماز کو امت سے دور کرنا چاہتا تھا جس چیز کو بچانے کے لیے امام لے چار دے دی اس چیز کو بناتے نہیں ہو اور پیسے بتارنے کے لیے پر نام لیتے ہو علکہ یاد رکھنا اگر سنت سے دور ہو تو تم حسین کے بھلک رہی تم یزین سے پہروکا ہے اور پھر کبھا عمل نہ کرنا تو ناکہ ہوگا لیکن اکار کر دینا اور اس نے ایسے وقت پیش کرنا اور ایسے ایسے مصطفیٰ پیش کرنا ہم نماز مدینہ شریف پڑھ کے آتے ہیں تو کیا تم صحابہ سے بڑے آگے ہو کیا تم اہل بیت سے بڑے آگے ہو جب حضرت غاث اعظم کے سامنے ہوئے شیطان آیا اور اس نے کہا عبدالقادر اب تمہیں کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم سے ہمیں راضی ہو چکے ہیں کہا عوض اللہ امنا شیطان الرجیم شیطان میں تجھے پیچار گیا ہو جب حضور نہیں آمان نہیں چھوڑے عبدالقادر کو انہوں نے چھوڑے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نماز روزہ آمان یہ تو وصول کا ذریعہ ہے ہم تو واصل ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ لوگ واصل ہوئے ہیں لیکل واصل جہنم ہوئے ہیں مجھے شاکر کے والے مجھے شاکر کے والے بغدالقادر کہتے ہیں باقری تو واصل ہوئے ہو لیکل واصل جہنم ہوئے ہو حضور نے عمال نہیں چھوڑے تو تم جہاں سے لکھا عمال کو نہیں چھوڑنا علی سے پیار کرتے ہیں تو زندگی میں عمال کو شامل کرو زندگی میں سنتاں مصطفیٰ کو شامل کرو پھر موال علی کا پیار کرنے والا ہو اور اس کا شریعت کے بنیادی حصول بھی نہ پتا ہو شریعت کے بنیادی مسائل بھی نہ پتا ہو بنیادی مسائل سے بھی اگا رہو اور کہے میں باب المدینہ قلعہ کا بلا ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے بات سمجھ میں نہیں آتی اور اخترام پہ یہی ہے کیا بات ہے یار مہرانی کی بھرگ بھرگ